نمشکار تیج حریانہ سے گروندر پننوں ڈبوالی میں نگر پریشت کے چناووں میں جیسے ہی فائنل ڈیٹ اب نسدیک آ رہی ہے ویسے ویسے پارٹیاں خوب پسینہ بہا رہی ہے لیکن تیج حریانہ پر آپ کو ہم چناوی آترا کے جریے ہر وہ چناوی رنگ دکھا رہے ہیں جو بہت خوبصورت ہے آج بھی میرے ساتھ ایسا مہمان جڑنے والا ہے جو ماں بیٹی کی جوڑی اس پورے شہر میں چرچہ کا ویشے بنی ہے ان کی محنت ان کی لگن ان کا جذبہ ان کی سیوہ ان کا شونک یہ سب باتیں ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں اور اس انٹریو سے پہلے ہی میں بہت بہت عسائت ہوں کہ یہ ماں بیٹی کی جوڑی واقعی راجنیتی میں اگر آتی ہے تو کچھ نیا ہونے والا ہے وار تین سے کانگریس سمرتی جو پارشت کا امیدوار کے طور پر سنتوش متل چناو لڑ رہی ہے اور ان کی بیٹی تنیشہ ان کا کندے سے کندہ ملا کر ساتھ دے رہی ہے پہلے سنتوش جی سے بات کرتے ہیں میڈم سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے نمشکار سر میں سنتوش متل وار نمبر تین سے کانگریس پرتیاشی امیدوار ہوں جی میڈم آپ کا کوئی راجنیتی بیگراؤنڈ بھی نہیں ہے آرتھک طور پر بھی آپ مطلب کو بہت بڑے دھناڑے فیملی سے نہیں ہے پھر یہ راجنیتی میں آنے کا مند کیسے بنایا آپ مطلب کار لے کر نکلیں ہیں چناب چن کیسے کار پر سفر ہوگا سر چناب لڑنا میرا ایک شونک یہ مجھے ہر جیس کا شونک رہتا ہے اور اسی وجہ سے میں ہر کام دل سے کرتی ہوں چاہے وہ الیکشن ہے چاہے وہ کوئی بھی کام ہے اور میرا کام آن لائن کا کام ہے میں اس کام میں میرے پاس یادتے ہیں کہ بہت لوگ بجورگ بھائی بہن ماتائی بہن ہیں وہ بہت پریشان ہیں ان کو بار بار کوئی کام کروانے کے راؤنڈ لگانا پڑتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ان کے وہ راؤنڈ نہ لگے اور ان کا کام ہو اور جو دعائیں ملتی ہیں مجھے وہ دعائیں لے کے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں تہہ دل سے ان کا کام کر سکیوں ابھی آپ چھوڑا پرچار کر رہے ہیں آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہاتھ بندہ رہی ہے آپ کا سٹیس ایکٹری بھی ہے آپ کا پروکتہ بھی ہے ہر چیز ہے کیا ریسپونس لوگوں کا مل رہا سر دیکھیں میں اپنی تاریف یہ اپنی اچھا یہ برائی اپنے مہوں سے نہیں کروں گی یہ تو انیس تاریف کوئی پتا چلے گا پر جہاں تک بھی یہ ہے مجھے میرا کم اور اپنی لڑکی کے بارے میں پتا ہے کہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا ڈائیمڈ ہے جو کچھ بھی ہے آپ اس کے دم پر یہ چناؤ جیت جاؤ گے پر ہمارے ساتھ ایک لیڈی اور جڑی ہیں جو ہماری اس میں بہت ہیلپ کر رہے ہیں اور وہ ہماری پاپ بھوہا ہیں جو ہماری جگت ہوا ہیں ٹھیک ہے اور ان دونوں کی بدولت میں اپنے آپ پر سیلف کونفیننس کے علاوہ ان کا بھی مجھے اتنا وشواس ہے اور لوگوں کا صحیح یوگ ہے کہ یہ چناؤ میں جیتنے کی پوری کوشش کروں گی اگر میرے وارڈ کا صحیح یوگ مجھے ملتا ہے تو ٹھیک ہے میڈم سب سے بڑا مدہ کیا ہے آپ کا اس چناؤ کا کیا ویزن لے کر آپ چناؤ میدان میں اترے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ سر میرا مدہ یہ ہے ویسے تو یہ الیکشن بھائی چیئر کا الیکشن ہے میرا کسی کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے اپوجیٹ ہوں یہ کوئی میرے اپوجیٹ ہے میرا مدہ یہ ہے کہ اگر میرے وارڈ میں ویسے تو ہمارے جو پرانے ایم سی صاحب ہیں پاون بانسل جی پاون ایم سی جی انہوں نے بہت کام کروائے ہیں پر اگر کچھ کام رہ گئے ہیں تو میں ان کو پورا کروانے کی کوشش کروں گی اور وارڈ کو جو بھی کومن سے ہیں جیسے صفائی ہے آوارہ پشو ہے ان کو بھی ایک مدہ مان کے ان کو جیادہ سے جیادہ پورا کروانے کی کوشش کروں گی ٹھیک ہے ابھی جب آپ چناب لڑ رہے ہیں تو آپ کسی سے مقابلہ بھی مانتے ہیں اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ دوسرے نیتاؤں کا کینڈیٹس کا چناب پرچار تو بڑے لیول پر ہوتا ہے وہ بڑے بڑے جنسابہیں کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت سالنتہ کے ساتھ ڈور ٹوڈور جا کر لوگوں کا دل جیت رہے ہیں سر میں چناب کو صرف اپنے نظرے سے دیکھتی ہوں اگر میرے وارڈ واسی چاہیں تو میرے کو اتنا سائیوگ کر سکتے ہیں کہ مجھے کسی بھی بڑے لیبل پر کسی لیڈر کی بھی جرورت نہیں ہے صرف ان کے سائیوگ سے ہی میں یہ چناب آسانی سے جیت سکتی ہوں اور ایک ہمارے پاپ بین جی ہیں پاپ بو آ جی ہیں ان کے سائیوگ سے میں یہ چناب سو پرسنٹ جیت سکتی ہوں یہ مجھے پوری امید ہے ٹھیک ہے ان کی بیٹی بھی ہمارے ساتھ ہے تنیشہ تنیشہ کونسی کلاس میں پڑھتے ہو کہاں پڑھتے ہو بیٹا میں ٹینتھ کلاس میں ایچ پی ایس چینئر سکینڈی سکول شیرگرڈ منی ڈاوالی میں پڑھتے ہوں ٹھیک ہے تو بیٹا بہت چرچہ ہے آپ کی آپ اپنی ممی کے ساتھ سٹیج کنڈکٹ کرتے ہیں آپ بھاشن دیتے ہیں آپ پرچار کرتے ہیں کیوں راجنیتے میں آنے کا من بنا لیا آپ کی مممہ نے یہ میری مممہ کو شروع سے ہی شونک تھا اور اس بار جو ہے ہمارا وارڈ ہے جنرل وارڈ ہے ریزر وارڈ ہے اور سپیشلی لیڈیز کے لیے ہے تو میں نے بھی اپنی مممہ کو انکرز کیا اور مممہ کا جو شونک ہے میں چاہتی ہوں مممہ اپنے وہ شونک پورا کرے اور جتنا مممہ ٹرائے کر سکتے ہیں اتنا ٹرائے کرے اور میں ہر قدم میں ان کے ساتھ کھڑی رہوں گی کتنے بہن بھائی ہو بیٹا ہم تین بہن بھائی ہیں ایک میرا بھائی ہے اور دو میری سسٹر ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ چناپ پر چار انکلی کرتے ہیں کیا لوگوں کی سمسیہ آتی ہے کیا لوگ آپ کو کیسا رسپونس مل رہا ہے لوگوں کی سمسیہ ہمارے وارڈ میں جیدہ تر نہیں ہیں بس لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ جو یہ دونوں کریں گے اور کیونکہ ہم آن لائن کا بزنس کرتے ہیں آدھار وغیرہ بھی چینج کرتے ہیں تو ان کو اس کے لئے زیادہ دور کوئی آفیس کے چکر بھی نہیں کٹنے پڑیں گے اگر ممی پارشت بنتے ہیں تو آپ بیٹا کب سے اپنی ممی کا ہاتھ اس آن لائن سسٹم آپ کے جو خود کا کاریلے ہے کب سے نبھارے پچھلے چھے سال سے آپ ان کے ساتھ کام کرواتے ہیں ہاں جی تو بیٹا آپ جب بھاشن دیتے ہیں کیا بولتے ہیں وہاں پر کیسے شروع کرتے ہیں بھاشن میں تو پہلے تو اپنا بھاشن کومن ہے نمشکر سے ہی شروع کرتے ہیں پہلے میں اپنا انٹرو دیتی ہوں اس کے بعد اپنی ممہ کی بارے میں انٹرو دیتی ہوں اور صرف ایک ہی بات ہے کہ میری ممہ راج نیتی میں آئے ہیں اور وہ اکیلے ایک ایسے عورت ہیں جو اپنا کام بھی خود کریں گے اور چناب بھی اپنے بلبوتے پر لڑیں گے جیسے کئی ایم سی ہوتے ہیں وہ ان کے چناب میں جیتی تو لیڈیز ہیں پر ان کے پیچھے کام ان کے ہس بین کرتے ہیں پر میری ممہ کی ایک ایسی عورت ہے جو چناب بھی خود لڑے گی اور اپنے وارڈ کا کام بھی خود کرے گی اور جتنا وکاس ہو سکے اپنے وارڈ میں اتنا وکاس کروائے گی یہ بہت اچھی بات ہے اور اگر فلیکس میں آپ دیکھ پائیں گے فلیکس دیکھائیں یہ پہلا ایسا فلیکس ہے پورے شہر کا جس میں صرف سنتوش متل ہی کھڑی ہے ان کے ساتھ ان کے پتی دیو نہیں ہے یعنی کی ان کے اس فلیکس میں پتی دیو کو اس لیے نہیں رکھا گیا کیونکہ یہ خود چناب میں آ کر سارے کام خود کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ پرتینیدی کے طور پر ہر محلہ اپنے پتی کو آگے رکھ کر کام کرتی ہے لیکن ان کی فلوسفی ہے کہ اگر وہ پارشت بنتی ہے تو وہ کام خود کرے گی اس لیے انہوں نے فوٹو اپنے پتی کا چہرہ یہاں پر دیا نہیں وہ ڈیپینڈ نہیں ہے وہ خود ایک سواب لمبی کے طور پر خود اپنے اپنے آپ پر نربر رہ کر کام کرنا چاہتی میڈم کیا بجا ہے کہ آپ نے اپنے پتی کا چہرہ بھی یہاں پر نہیں لگایا نہیں سر نہیں سر ایسا کچھ نہیں وہ صحیح کرتے ہیں پر وہ تھوڑا سا آپ کچھ بھی کہہ سکتے کہ میں کچھ سال پہلے بیک میں جان چونکہ ان کے ایک ہی سال میں چار سے پانچ ڈیٹھ اکٹھی ہو گئی تھی اس لیے اس کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی پروبلم رہتی ہے اس وجہ سے وہ صحیح یوگ تو کرتے ہیں پر وہ آگے نہیں آنا چاہتے ہیں مطلب آپ یہ بھی آئیکون ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مہلا اگر چناب لڑے تو وہ کام بھی خود کرے اور خود لوگوں کی بیچ میں رہیں ہاں جی سر ایسا کچھ بھی کام اگر چاہے وہ مہلا ہے چاہے وہ آدمی ہے اگر سیلف کونفیڈنس ہے تو وہ ایجلی اپنا کام کر سکتے ہیں بینہ کسی سپورٹ کے بیٹا کیا لگتا ہے لوگوں کا ریسپونس دیکھ اگر آپ کی ممہ جیت جاتے ہیں کیا کام کریں گے سب سے پہلے تو ہمارے وارڈ میں جیسے ویسے کوئی پروبلم نہیں بر تھوڑا صفائی کا رہتا ہے یہاں پہ جیسے جو کچھرے سب سے ماں بیٹی کی جوڑی جو دھو مچا رہی ہے چنہ پرچار میں کوئی بڑے بڑے اس طریقے کے جن سبھائیں ریلیا نہیں ہے کوئی بڑے آیوجن نہیں ہے نتاؤں کو ساتھ رکھ کر بھی کوئی ایسے کار اکرم نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے وہ پارٹی میں ہے پارٹی کے نتاؤں کا سنیوگ ان کے ساتھ ہے جو چیئرمن پد پر امیدوار کے طور پر ونود بنسل ان کا جیپ ان کی بس چل رہی ہے اور وہ خود کار پر ہے لیکن انیس تاریخ کو مدان ہوگا جب جنتہ یہ تیہ کرے گی کہ واقعی ہی وارڈ نمبر تین میں اصلی حق دار کون ہے آپ سے بھی اپیل موہیم میں جڑی تیج رہنا کی کہ آپ گھروں سے بھار نکڑ کر لوگوں کو بھی مدان کرنے کے لئے موٹیویٹ کریں گے اور آپ خود بھی مدان کے اندر پر جا کر ووٹ پول جرور کر گا بہت بہت شکریہ